السلام علیکم جی میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کو ایک دن اپنے سارے گھر کے لگے ہوئے پودے جو ہے نا وہ ضرور وزٹ کراؤں گی تو یہ ہمارا ایک خوبصورت سا باگی چاہسا ہے تو آج ہم اس کو کھاتی ہوں میں آپ کو وزٹ کراتی ہوں یہ ہم نے لیمو کا پودا جو لگایا تھا یہ وہ پودا ہے جس کی میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی ماشاءاللہ سے اس کے اوپر پھول کھلنا شروع ہو گئی لیکن اس پہ ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ یہ نا کیڑے انہیں خراب کرنا شروع کر دیئے اس پہ کیڑے لگے تھے اور وہ کیڑے اس وجہ سے لگے تھے کیونکہ جو اس کی لکڑی تھی نا اس میں کیڑا آ گیا تھا یہ دیکھیں یہ لکڑی کے اندر تھا تو پھر ہم نے اس کی لکڑی چینج کی ہے تو انشاءاللہ اب یہ بہت اچھا کھل جائے گا اور یہ ہم نے جو پودا زمین کے اندر لیمو کا لگایا تھا ماشاءاللہ یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اب تک اور جی یہ ہمارے پاس چمبیلی لگی ہوئی ہے ہماری جو چمبیلی ہے نا اس پہ بھی کیڑا لگ گیا ہمیں سفید مکھی نے اور کیڑوں نے نا بڑا تنگ کیا ہوئے یہ دیکھو کترے پیار سے پیارے پیارے ڈیزائن بنائے ہیں کیڑوں نے لیکن جو ہے نا ہمارا پودا بہت زیادہ خراب ہونے لگ گیا پہلے ہمارے بڑی مشکلوں سے پودا جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پانی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے اگر آپ لوگ کے پاس اس کا کوئی حل ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کیونکہ ہم اس کو عمل کر کے اپنے پودوں کو ٹھیک کریں یہ ہم نے ساری گوڑی کر دیا اسی وجہ سے کہ سب کچھ کیڑوں نے کھا دیا تھا تاکہ کیڑے کام ہوئے اس لئے ہم نے سب ختم کر دیا اور یہ ہم ایک پودا لگا ہوئے ہے گملے میں لگا ہوئے یہ والا پودا اور یہ مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے پودا مجھے اس کے پتے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ دی ہم لوگ نے پیاز لگایا ہوئے یہ بلکل ٹھیک ہے اب تک ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے اور یہ ہم لوگ نے بیل لگائی ہوئے اس بیل کے اندر نا ان پھولوں والے اور بھی بہت کلر ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم لوگ نا جلدی وہ بھی لگائیں گے اورینج اور پنک اور یہ ایلو ویرا لگایا ہوئے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے اور یہ میں روز موہ پہ لگاتے ہوں یہ تو میری سکین کیر میں ہی بہت زیادہ کام آتا ہے سویرا کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ اور یہ ہم نے ایک بیل لگائی ہوئی ہے کافی ساری بیلیں لگائی ہوئے ہم لوگوں نے اور یہ کچھ پودے صرف خوبصورتی کے لئے رکھیں ہوئے ہیں یہ ویلوٹ کا پودا بہت زیادہ پیارا لگتا ہے بہت خوبصورت پودا ہے یہ اس کے پیچھے یہ بیل لگی ہوئے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے کیسے ماشاءاللہ سے ہرے ہرے یہ سارے پتے ہیں یہ کونے والی بیل بھی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے انشاءاللہ ہم اور پودے لگائیں گے اور اس پوری دوار کو کور کر لیں گے انشاءاللہ یہ کنیوں لگے میں ہیں یہ کنیوں اس پہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ لگے میں ہیں کہ یہ وزن سے جھوک رہی ہے درخت مارانا اور یہ بہت پرانا درخت لگاو ہے اس کے کنیوں میں نے خود دکھائیں ہیں اور ہر سال الحمدللہ اس پر لگتے ہیں یہ ایک کرسمس ٹری ہے یہ ایسے چھوٹے چھوٹے پودے بھی جگہ جگہ رکھیں میں یہ ہم نے گلاب کا پودا بھی لگایا ہے لیکن گلاب ہوتا نہیں ہے ہمیشہ خراب ہی ہو جاتا ہے ہمارا گلاب کا پودا لیکن اب ہم نے لگایا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے ہو جائے امید ہمیں بہت زیادہ ہے یہ جی ایک پودا لگایا ہے اس کے پتے بھی جھاڑے رہے ہیں یہ ہمارے منی پلانٹ ہیں یہ ہم لوگ نے برامدے میں لگائے ہیں اب ہم اس ونڈو کو جو ہے نا وہ کور کریں گے اس منی پلانٹ سے یہ منی پلانٹ کی نا ایسے پوری جال بن جائے گا انشاءاللہ بائی بائی اللہ حافظ سبسکرائب میں چینل